جن لوگوں نے بھی ہیلتھ انشورنس لے رکھا ہے ان کے لیے ایک بڑی اچھی خوشکوری ہے جہاں ہیلتھ انشورنس میں اب الجائیمر اور ایٹس جیسی بیماریاں بھی کور ہوں گی اس کے علاوہ عمر سے جڑی بیماریاں بھی کور کی جائیں گی جن میں موتیابین گھٹنوں کا ریپلیس مائنٹ یہ بھی شامل ہیں اس کے علاوہ خطرناک کیمیکلز کے ساتھ کام کرنے والی فیکٹری کے ورکرز کے لیے اسکین ڈیسیز یا سانس سے جڑی بیماریاں کو بھی بیما میں کور کیا جائے گا ان ملا کر پری ایکجسٹنگ بیماریوں کی پریباشہ بھی بدلی گئی ہے ہیلتھ انشورنس پالیسی کے مانکی کرنے کو لے کر جاری کیے گئے دشاہ نردشوں کے انصار پری ایکجسٹنگ بیماریوں کی پریباشہ بدلی گئی ہے تاکہ الگ الگ طرح کے گراہوں کی ضرورتیں پوری کی جا سکے اب ہیلتھ کور پالیسی جاری ہونے کے اٹھالیس مہینے پہلے فیجیشن دوارہ پہچانی گئی بیماریوں کو بھی پری ایکجسٹنگ بیماریوں میں گنا چاہے گا پالیسی جاری ہونے کے اٹھالیس مہینے پہلے کسی کوالیفائیڈ ڈاکٹر دوارہ کسی بیماری یا بیماریوں کو لے کر دی گئی کسی بھی طرح کے چکت سکیے پرامرش یا علاج کو پری ایکجسٹنگ بیماریوں میں گنا جائے گا ایسے ہیلتھ کنڈیشن جن کے لکھنٹ پالیسی جاری ہونے کے تین مہینوں کے اندر نظر آتے ہیں اسے بھی پری ایکجسٹنگ بیماریوں کی شرنی میں رکھا جائے گا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیمہ نمائک آیوگ نے ہیلتھ انشورنس پالیسی کو پالیسی میں شامل نہیں کی جانے والی بیماریوں کا بھی مانکی کرنٹ کر دیا ہے اس کا آردیہ ہے کہ یہ دی کوئی انشورنس کمپنی کچھ وشیسٹ بیماریاں جیسے مرگی کرونک کڈنی ڈیسیج اور ایچائیوی ایٹس آدھی کو کور نہیں کرنا چاہتی ہے تو اسے پالیسی کی شرطوں میں اس کا جکر آئی آر ڈی اے آئی کی طرف سے تائے خاص شبدوں میں کرنا ہوگا اس کے علاوہ بیمہ کمپنی کو ویٹنگ پیریٹ جیسے تیس دن سے لے کر ایک سال تک کا بھی اُل لے کرنا ہوگا جس کے بعد کور ملتا ہے تو کل ملا کر جو میڈیک لیم دھارک ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت اچھی کور آئی ہے اور اب انشورنس جس بیماریوں کو کور کرے گا ان میں موٹی طور پر آلجائیمر، پارکنسنز، ایٹس، ایچائیوی، موربیڈ، موٹاپا، مانسک بیماری آرٹیفیشیل لائپ مینٹیننس، اومر سے سمبندیت ڈیج نیریشن، اندرونی پیدائشی بیماریاں بیہیویئر و نیورو ڈیولپمنٹ ڈیس آرڈر پیو بیٹی اور مینوپاس سے سمبندیت جڑے ڈیس آرڈر اور جینیٹک بیماریاں تدھا ڈیس آرڈر بھی شامل ہیں کل ملاکر ان کے لاغوں ہونے سے اب وہ بھوکتاؤں کو بہت ادھیک فائدہ پہنچے گا موسیقی